سو گھائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جویانگ یان جیا سیٹی میں آ گیا تھا جہاں اس کی ملاقات جانگ بائشی سے ہوئی جس کی ایمورٹل رورز کو ایمورٹل جو ٹونگ کے دورہ نشٹ کر دیا گیا تھا جویانگ اسے پیچان گیا تھا اور اس نے کرٹی ایشن کو صدارنے کے لیے اسے ایک بک دی تھی جانگ بائشی نے بھی ویو پیلیس کا ٹوکن اسے دے دیا تھا ساتھ ہی تین سویچرل کوئن دیئے تھے جس نے جویانگ برنن کرو لیو اور لو جیان کے ساتھ سیکریٹ ریالم میں چلا گیا تھا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جویانگ بیو پیلیس کے اس سیکریٹ ریالم میں آ جاتا ہے جس کا نام رین ریالم تھا برننگ کرو اس جہاں کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور جویان سے کہتا ہے کہ بواث مجھے جہاں کافی پسند آئی لو جیان اسے ہوئے کہتا ہے کہ اب اس سیکریٹ ریالم کے سارے کھجانے بھی ہمارے انسیسٹر کے ہوں گے لو جیان کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا کہ اس رین ریالم میں کتنے سارے سیکٹ اور وہ کتنے زیادہ اسٹینج ہوں گے لیو کہتا ہے کہ چاہے وہ کتنے بھی شٹرونگ ہو پر وہ ہم سے زیادہ پارفل نہیں ہو سکتے اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی تو ہم ان سبی کو ختم کر دیں گے جویانگ اب وہاں موجود سبی سپیچل پلانٹ کو اپنے پاس لینے لگتا ہے وہ سبی پودے جویانگ کے عورات سے وکسیت ہو رہے تھے جویانگ کو ہاں شویل لوٹس دکھائی دیتا ہے جسے وہ اپنے پاس لے لیتا ہے اور اپن اپنی پار سے اسے ایول کر دیتا ہے جسے وہ لوٹس پوری طریقے سے کھل جاتا ہے برننگ کرو جویانگ سے کہتا ہے کہ بوس آپ کے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا فول پہلے سے ہی نائنٹ گریٹ کی ہائے لیول پر پہنچ چکا ہے اب وہ آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں پہاڑ کے آگے کافی گھنے بادل تھے جویانگ اپنی پار سے آسمان کو ساف کر دیتا ہے اور وہ لو جیان اور لیو سے کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے اکیلے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو دونوں اس کی بات مان گھن کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ہم کچھ دور جنگل کا سین دیکھتے ہیں جہاں گویون سیکٹ کے ڈیسیبل گویسی سیکٹ کے ڈیسیبل سے فائٹ کر رہے تھے کیوں گویون سیکٹ کو ہڑپنا چاہتے تھے اور گویون سیکٹ کے لیڈر نے بہشانی کی تھی کہ گویون سیکٹ کا سیکٹ ماشٹر جلدی مرنے والا ہے گویون سیکٹ کے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آج ہمارے سیکٹ ماشٹر نے 64 لیول کو پار کرنے کے لیے تین دھاؤ جن اسٹیٹ فورمیشن کا استعمال کیا گویسی سیکٹ کا ڈیسیبل کہتا ہے کہ تمہارے گویون سیکٹ کے جیویت رہنے کی کیلکولیشن کیے بھی نہ ہی میں بتا سکتا ہوں کہ تم سبھی لوگ جلدی عوش مروں گے ہمارے سیکٹ لیڈر کو یہ پہلے ہی پتا چل چکا ہے یہ کہہ کر ہوسنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہارے سیکٹ ماشٹر آج نشید روپ سے جندہ نہیں رہے گا اسی لئے اب تمہیں ہم سے بچنے کے اور مرکتہ پر پریاست نہیں کرنے چاہیے وہ پانچوں گویون سیکٹ کے ڈ گویون سیکٹ کے ایک ڈیسیبل کو مارڈ دیتا ہے گویون سیکٹ کے ڈیسیبل فورمیشن کو ایک ٹیٹ کر لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم لا پروائی سے بات مت کرو ہمارے سیکٹ ماشٹر ابھی بھی ینگ اور شٹرونگ ہیں اسی لئے مجھے یقین ہے کہ وہ ایک لمبی جندگی جییں گے گویسی سیکٹ کا ڈیسیبل کہتا ہے کہ میں اس بات پر رشاشت نہیں کر سکتا فیوچر میں گویون سیکٹ بدل جائے گا اور تمہارے سیکٹ کو ہم پوری طریقے سے ٹیک اور کر لیں گے ج جویاں بھی برننگ کرو کے ساتھ وہاں گیا تھا جو ان کی فائٹ کو دیکھ رہا تھا گویون سیکٹ کے ڈیسیبل اپنے فورمیشن کو ایک ٹیٹ کر کے گویسی سیکٹ کے لوگوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جویاں دیکھتا ہے کہ وہ ٹین داؤجن سپیٹ فورمیشن ہے جو اسے کافی اچھا لگتا ہے گویسی سیکٹ کے لوگ بھی اپنی پار کو ایک ٹیٹ کرنے لگتے ہیں اور وہ تاہ فورمیشن کی مدد سے ایک جائنٹ سوٹ کو کریٹ کر لیتے ہیں جس سے اس ٹ کافی بڑا گڑا ہو گیا تھا وہ نیچے آ کر کہتے ہیں کہ جن لوگوں میں آت میں جاگ رکتا نہیں ہوتی وہ جینے کے اقدار نہیں ہے تب ہی ان کی نظر جویاں پر جاتی ہے وہ جویاں سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تم اپنے جیوان سے بور ہو چکے ہو جو یہاں مرنے چلے آئے دو ڈیسیبل جویاں پر اٹیک کرنے جاتے ہیں پر جویاں چھٹکی بجاتا ہے جس سے کافی پارفل انرجی نکلتی ہے جس سے وہ دونوں ڈیسیبل مارے جاتے ہیں اس سے وہ بچا ہوا ڈیسی کافی ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بعد اتنی جواردست شکتی کیسے ہو سکتی ہے وہ اپنے گھڑنے ٹیک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بوس مجھے ماف کر دو میں اپنی گلتی کی مافی جاتا ہوں برننگ گروہ کہتا ہے کہ تم ابھی کہہ رہے تھے کہ تمہارے سیکٹر ماسٹر بہشانی کرتے ہیں تو آج صوبہ تم نے اپنے سیکٹر ماسٹر سے اپنے بھاگی کی بہشانی کیوں نہیں کروائی اور وہ پوچھتا ہے کہ تین تھا ہوجین سٹ فورمیشن واسطوں میں کیا ہے تو ڈیسی پر ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ہمارے اسے رین ریالم کا سب سے اسٹرونگیشت اور ہائیشت لیول کا فورمیشن ہے اور اسے سب سے کترناک ریڈکشن ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ کئی طرح کے ہائی کلاس اس ویچل فلاور اور گراسیس کا استعمال کر کے جب اس فورمیشن کو اسٹرونگ کیا جاتا ہے جو اس سے بہش وقتاؤں کی جندگی لمبی ہو جاتی ہے ہمارے گویسی سیٹ کے ماسٹر سورگ اور پرتی کی ہر ایک چیز کی بہشانی کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے پہلے ہی بہشانی کر دی تھی کہ گویون سیکٹ کے سیکٹر ماسٹر مارے جائیں گے اب ہمیں فوچاؤں کو دکھایا جاتا ہے جو گویون سیکٹر کے ماسٹر تھے اور وہ ٹین دھاوجین اسٹرٹ فورمیشن کے 64 وی لیول کو پار کرنے والے تھے پر وہ اس میں کامیام نہیں ہو رہے تھے پر وہ لگاتار کوشش کرتے جا رہے تھے وہ اپنی ڈیسیبر ٹین یون سے فورمیشن کو جاری رکھنے ہو کہتے ہیں تو ٹین یون نے بتا دی ہے کہ ٹین دھاوجین اسٹ فورمیشن کا 64 لیول کافی ایویل اور ڈینجرس ہے یہاں تک کہ ہمارے سیکٹر کے تیسے لیول کے ایڈر بھی اسے آپریٹ نہیں کر پائے تھے اس لیے کرپیا اس فورمیشن کو جانی نہ رکھیں فوچاؤں کہتے ہیں کہ جلدی ایک بہت بڑی ویبدہ آنے والی ہے جس سے ہمارا سیکٹر جیون اور مرتیوں کی کگار پر ہوگا اس لیے مجھے ٹین دھاوجین اسٹرٹ فورمیشن کے 64 لیول کو ریفائن کرنا ہی ہوگا تو وہ نے اس فورمیشن میں استعمال ہونے والی سب بھی ارب دے دیتی ہے جسے فوچاؤں اس فورمیشن کو ایک ٹیٹ کر لیتے ہیں اور 65 لیول کے فورمیشن کو کھولے لگ جاتے ہیں جس سے وہ اپنی پوری انرجی ڈال دیتے ہیں اس کی پوری بوڈی نشٹ ہونے لگ جاتی ہے پر تبھی وہ دیکھتا ہے کہ جویانگ وہاں گئے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے کیونکہ جویانگ ہی ان کے سیٹ کو بڑی آبدہ سے بچانے والا تھا جویانگ کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ٹین دھا فورمیشن کافی انٹریسٹنگ ہے وہیں فوچاؤں کی بوڈی پوری طریقے سے نشٹ ہو جاتی ہے جس سے ٹین کافی دکھی ہوتی ہے اب اسے گویون سیٹی کے انسائٹ ایریا کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ایک چھوٹی لڑکی نیانر کو دیکھتے ہیں جو بھی گویون سیٹ کی ڈسیپل تھی وہ کہتی ہے کہ اس گویون سیٹ میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو میرے سویچل گارڈن میں جانے کے یوگی ہو تب ہی اسے کافی اچھی سمیل آتی ہے وہ پ پر دیکھنے لگتی ہے اس کی نرجر برننگ لو کے شو لٹس پر جاتی ہے جس سے یہ وہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ہائی لیول کا شو لٹس ہے وہ تیجی سے جویاں کے پاس آ کر کہتی ہے کہ ہائی لیول کا شو لٹس کچھ بلوں کے لیے کھلتا ہے اور اس لوٹس کو لینے ہی خوش کرتی ہے پر برننگ کرو سے وہ نہیں دیتا نی آنر کہتی ہے کہ اے فول تمہارے ہاتھوں میں اتنی دیر تک کیسے کھل سکتا ہے تم نے یہ سب کیسے کیا تو برننگ کرو جو یانگ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو یانگ نی آنر سے کہتا ہے کہ کیا تم سویچر گرانس کے بارے میں جانتی ہو نی آنر بتاتی ہے کہ مجھے سبھی میڈیسین اور ہرب کے بارے میں کافی اچھی نولیج ہے کیونکہ میں اپنے سویچر گارڈن میں فلاور اور سویچر گرانس کو پلانٹ کرتی ہوں اور آپ کا یہ ہائی لیول کا شو لوٹس اگر میرے دورہ سادانی پروک تیار کیے گئے ہائی لیول کے سپنگ فلاور کے ساتھ جوڑا جائے تو میں نشید روح سے اس سے ایک آنند دائک چائے کی پہلی بنا سکتی ہوں برننگ کرو اسے وہ شو لوٹس نہیں دیتا اور جو یانگ کے پاس آگر کہتا ہے کہ بوس یہ لڑکی چائے بنانا جانتی ہے نی آنر کافی خوش تھی وہ جو یانگ اور جو یانگ کو اپنے سویچر گارڈن میں لے کر جانے لگتی ہے لیو اور لوہ جیان بھی یہ سب دیکھ رہے تھے لو کہتا ہے کہ لڑکی آخر کیا چھپا رہی ہے جو اس نے انسیشٹر کو بھی اپنے پیچھے چلنے کو مجبور کر دیا لوہ جیان اسے کہتا ہے کہ تم یہ جاننے کے لئے کافی کیوریس ہو اگر تم مجھے ایک بار پھر ماسٹر کہو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ انسیشٹر کیا سوچ رہے ہیں لوہ جیان اسے بتاتا ہے کہ انسیشٹر کیا سوچتے ہیں تمہیں کبھی اس کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے یہ کہ کرو وہاں سے گائب ہو جاتا ہے لوہ جیان کو کافی گصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑی لومڑی پھر سے میرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی